شوی بختر ورس سچن ٹینڈلکر دوستو یہ دونوں نام آپ لوگ سنے ہوں گے دوستو تو میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں شوی بختر اور سچن ٹینڈلکر کا آمنے سامنے جتنی مرتبہ ہوا ہے یعنی کہ شوی بختر نے سچن ٹینڈلکر کو کتنی دبا آؤٹ کیا ہے تو دوستو چلتے ہم اب ویڈیو کی طرح یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو آٹھ نمبر پر جو آ جاتا ہے وہ ہے دوہزار ساتھ میں جب شوی بختر نے سچن ٹینڈلکر کو آؤٹ کیا تھا دوہزار ساتھ میں یہاں پر آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے دوہزار چار میں یعنی کہ سوری دوہزار چی میں یہاں پر شوی بختر جب سچن ٹینڈلکر کو آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں دوستو کہ کس طرح یہ آؤٹ کیا تھا اس کے بعد دوستو دوہزار چار میں یہ ایک سیریز تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اس سیریز میں سچن ٹینڈلکر کو تین دفعہ آؤٹ کیا تھا دوہزار چار میں آپ لوگ خود دیکھئے دوستو ایک مرتبہ آؤٹ کیا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ دیکھئے دوستو دوہزار چار میں پھر آؤٹ کیا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ لوگ دیکھئے دوستو دوہزار چار میں ایک اور دفعہ آؤٹ کیا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر دوہزار تین میں شویب اختر نے سیچن ٹنڈولکر کو کس طرح آؤٹ کیا ہے دوستو نائنٹی ایٹ رنس پر آؤٹ کیا ہے سیچن ٹنڈولکر کو اور یہاں پر سیچن ٹنڈولکر نانمے رنس پر بھی بہت زیارہ مرتبہ آؤٹ ہوا ہے تو دوستو یہ نائنٹی ایٹ رنس تھے سیچن ٹنڈولکر کے اور شویب اختر نے اس کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں دو ہزار میں شویب اختر نے سیچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا تھا یہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں دوستو اس کے بعد دوستو انیس سو نانان میں کلکتہ میں شویب اختر نے جب یہ دونوں کی لاری آؤٹ کیے تھے راہوڈ ڈریویڈ اور سیچن ٹنڈولکر تو یہ ہسٹری میں آج تک لکھی ہوئے دوستو شویب اختر اس طرح بہت زیارہ ینگ تھا اور سیچن ٹنڈولکر اور راہوڈ ڈریویڈ دیئے دونوں اس طرح کے بیٹسمنٹ تھے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا انڈیا کے دوستو یہ بھی اس طرح کی آؤٹ کیے تھے آپ لوگ کے سامنے ہیں سب کچھ تو دوستو یہ شویب اختر کی کچھ ایسے ڈیسمسل تھے جو کہ سیچن ٹنڈولکر کو یعنی کہ آٹھ مرتبہ آؤٹ کیا ہوا ہے دوستو تقریبا تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا تو دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اگر آپ شویب اختر کا فین ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے دوستو میں خود سچن ٹنڈولکر کا بہت زیارہ بڑا فین ہوں کیونکہ اس جیسا بیٹسمنٹ کرکٹ کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئے گا اور شویب اختر جیسا کرکٹ میں بالر کبھی نہیں آئے گا ان دونوں جیسے